سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میر بان ہے آئد رحم والا ہے تو پیارے بچو آج ہم پاکستان کے طبعی خطاجات کے چیکٹر کے سوالات کے جواب کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سے جب ہمارا انتقال ہوگا تو کون سے تین سوال پوچھے جائیں گے پہلی منزل پہ انتقال کا مطلب ہوتا ہے شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو جانا سب سے پہلا سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے اسی لئے میں نے پیچھے سارے اسباق میں آپ سے کہا ہے کہ اپنے رب کو جانے ہو رب کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 99 نام بتائے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارا مالک ہوں تمہارا خالق ہوں تمہارا رازق ہوں تو ہم نے اپنا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے کسی کے آگے سجدے نہیں کرنے چاہیے کسی سے دعائیں نہیں مانگنی چاہیے کہیں مزاروں پر چڑھاویں نہیں چڑھانے چاہیے پھر ہے تمہارا نبی کون ہے دوسرا سوال یہ ہوگا تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لئے سنتیں چھوڑی ہیں ان کے دل و جان سے محبت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم نے اپنے نبی سے محبت کی اس کے طریقے پر عمل کیا تو تب ہی ہم اس سوال کا جواب دے سکیں گے پھر اس کے بعد تیسرا سوال کیا جائے گا تک کہ تمہارا دین کیا ہے دین کہتے ہیں راستے کو طریقے کو اگر ہم نے سچ کا طریقہ اختیار کیا دین اسلام کو پہ چلے تو پھر ہمیں وہاں پہ یاد آئے گا اہد نصرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا ہم ہر نماز کی حرکت میں یہ دعا مانگتے ہیں لیکن جب نماز سے اٹھتے ہیں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں اٹھے رستے پہ چل پڑتے ہیں شیطان کے رستے پہ اللہ اللہ ہمیں سچ کے رستے پہ قرآن کے رستے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلنے کی توفیق دے تو اب ہم یہ کچھ چیزیں دھورا لیتے ہیں کہ دریائے سندھ کے میدان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے دریائے سندھ کا بالائی میدان ہے جو کہ یہ میدان پاکستان کی مشرقی سرحد سے مغرب کی طرف کوئے سلیمان تک اور جنوب میں زلہ بہاول پور کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے اس علاقے کو دریائے سندھ دریائے جہلم دریائے چناب دریائے راوی اور دریائے ستلج سراب کرتے ہیں سراب کرنے کا مطلب ہوتا ہے پانی مہیا کرتے ہیں جس سے فصلیں اگتی ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ دریائے سندھ کے بالائی حصے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ابھی سوچیں ابھی کیا پڑ کر آئے ہیں اس کو لکھیں خود اپنے لفظوں میں اور پھر اس کا جواب چیک کریں تو یہ سارا جو ابھی ہم نے دیکھا اس کا خلاصہ ہے دریائے سندھ کا بالائی میدان اب اس کا دوسرا سوال جو ہے دوسرا پارٹ وہ یہ ہے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ دریائے سندھ کا زیری میدان جو ہے وہ کن حصوں پر مشتمل ہے دریائے سندھ کا زیری میدان صوبہ کنجاب کا جنوبی حصہ اور صوبہ سندھ دریائے سندھ کا زیری میدان کہلاتا ہے زیری کہتے ہیں نیچے والا کیونکہ ہم شمال کو اوپر کرتے ہیں اور جنوب کو نیچے یہ بھی ہمار میدان ہے اور اس علاقے کو دریائے سندھ سے راب کرتا ہے اس میدانی علاقے کا شمالی حصہ جنوبی حصے کی نسبت بلند ہے گردو سکھر اور کوٹری کے قریب دریائے سندھ پر بند بان کر بہت سی نہریں نکالی گئیں ہیں اب آپ امیدہ اس کا جواب دے سکتے ہیں دریائے سندھ کے زیری میدان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اب یہاں پہ آپ سوچیں کہ ابھی کیا پر کیا رہے ہیں اس سوال کا جواب خود سے لکھیں اور پھر اس کا جواب آگے چیک کریں تو یہ ہے دریائے سندھ کا زیری میدان جو ابھی ہم ساری چیزیں دیکھ کر آئے ہیں پھر اب اگلے سوال کرنے سے پہلے کچھ پچھلی چیزوں کی دہرائی کر لیتے ہیں تو ہمیں سوال زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے گا پاکستان کے طبعی خطہ جات میں سے ایک شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقہ جات ہیں جن میں اس کے بعد سطح مرتفع پوٹوہار اور سطح مرتفع بلوجستان آتے ہیں اور پھر تیسرا خطہ جو ہے وہ دریائے سندھ کا میدان ہے یہ میدانی علاقہ ہے جسے ہم نے دیکھا کہ دریائے سندھ اور دوسرے پانچ دریائے سراب کرتے ہیں پھر سہرا یا ریگستان ہے جہاں پہ پانی بہت کم ہوتا ہے اور ریگستان کے ٹیلے ہوتے ہیں پھر ساحلی علاقہ جاتے ہیں جو سمندر کے ساتھ جن کی ان کو ساحل کہتے ہیں تو پاکستان کی سطح زمین کو کتنے طبعی جسوں میں تقسیم کیا گیا طبعی کا مطلب ہوتا ہے قدرتی تو اب آپ ویڈیو کو یہاں پہ روکیں سوچیں ابھی کیا پاک کر آئے ہیں اس کا جواب لکھیں اور پھر اس کا جواب چیک کریں آگے تو پانچ طبعی خطاجات ہیں پہاڑی علاقے سطح مرتفع ریگستان میدانی علاقے اور ساحلی علاقے اب اگلا سوال جو ہے اس کا جواب دینے سے پہلے ہم تھوڑی سی چیزیں دھورا لیتے ہیں کہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے ساتھ بحیرہ عرب واقعہ ہے اور یہ ایک ہزار کلومیٹر لمبا علاقہ ہے جو کہ سندھ اور بلوچستان کے صوبوں میں آتا ہے اور بحیرہ عرب کے سائل سے پاکستان دنیا کے دوسرے ممالک سے جڑا ہوا ہے اب سوال ہے ساحلی علاقہ جات کن صوبوں میں واقعہ ہیں ابھی آپ دیکھیں ہم کیا پڑ کر آئے ہیں یہاں پہ ویڈیو روکیں سوچیں ابھی کیا پڑ کر آئے ہیں اس کا جواب لکھیں اور پھر جواب چیک کریں ساحلی علاقہ جات صوبہ سندھ اور بلوچستان میں واقعہ ہیں اب اگلا سوال جو ہے اس کا جواب سوال سننے سے پہلے تھوڑی سی چیزوں کی دورائی کر لیتے ہیں کہ جو دریائے سندھ کا میدان ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے دریائے سندھ کا بالائی میدان اور دریائے سندھ کا زیری میدان سندھ کا میدان ایک ذرخیز علاقہ ہے جو دریائے سندھ اور اس کے ماون دریائوں سے سراب ہوتا ہے یہاں پر بارش کم ہوتی ہے تو اس لیے بارش کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سسلوں کو پانی دینا ہوتا ہے اس کے لیے دریائوں سے نہریں نکال لی گئی ہیں اور دریائوں پر بند اور براج بنائے گئے ہیں تو اب آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ دریائے سندھ کے میدان کی خصوصیات بیان کریں تو اب بھی یہاں پہ ویڈیو روکیں سوچیں اب بھی کیا پر کرائے ہیں اور اس کو اپنے لفظوں میں لکھیں اب ہم اپنے آکے خالی جگہ پور کریں یہ سوال ہے اب ہم دیکھتے ہیں کونسی خالی جگہ ہیں پاکستان میں سطح کے لحاظ سے ڈیش حصے یا خطہ جات ہیں ابھی ہم نے اوپر بھی پڑا تھا کہ کتنے خطہ جات ہیں تبعی لحاظ سے قدرتی لحاظ سے پاکستان کی سطح زمین کو پانچ حصوں میں یا پانچ خطوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے شاہ باش اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں کوئی حمالیہ کیا سلسلہ پاکستان کے ڈیش میں ہے اگر آپ نقشہ پاکستان کا نقشہ دیکھیں تو ہم پہلے سبق میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کے کوئی حمالیہ کا سلسلہ پاکستان کے شمال میں ہے تو پیارے بچوں اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ پاکستان کی سب سے بلند چوٹی ڈیش ہے ہم جو جب ہم نے پہاڑی لاتا جات کیے تھے تو اس میں سوال کا جواب پڑھا تھا آپ اپنی کتاب بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی ویڈیو کو واپس لے جائیں پاکستان کی سب سے بلند چوٹی جو ہے وہ کے ٹو ہے کے ٹو اگلا سوال ہے کراکرم کے پہاڑوں کے درمیان ڈیش کی وادی ہے شاباش اپنے ذہن پہ زور دیں ویڈیو کو یہاں پہ روکیں ہم پورا چیکٹر کر چکے ہیں اس میں سے دھونڈ کر اس کا جواب لکھیں شاباش کراکرم کے پہاڑوں کے درمیان گلگت کی وادی ہے اب آپ کے سامنے کچھ جملے آئیں گے آپ نے جو صحیح ہے ان کے اوپر ٹک کا نشان لگانا ہے اور جو رانگ ہیں غلط ہیں ان کے اوپر کروس کا نشان لگانا ہے پاکستان نے پاکستان اور چین نے ملکہ شہرہ ریشم کی تعمیر کیے گئے ہیں شہرہ ریشم کو شہرہ کراکرم کی کہتے ہیں یہ بلکل صحیح ہے پاکستان چین پاکستان کا مرتفع پوٹوہار کے علاقے ہیں یہ بلکل غلط ہے چوٹہ چمن اور زیارت جو ہیں وہ صوبہ بلوچستان میں آتے ہیں پوٹوہار میں راولپنڈی جہلم کے علاقے آتے ہیں پاکستان کے تین صوبوں کی سرہندے سموندر سے ملتی ہیں ابھی ہم نے کچھ تیر پہلے بڑا تھا کہ پاکستان کے دو صوبوں صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کی سرہندے سموندر سے ملتی ہیں امید ہے آپ کو لیسن بساندہ آئے گا اس کو لائک اور شیئر کرنا ماز بھولیے گا